السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین الحق اسلامیق سینجل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اسلامیق سوال اور جواب کا چھٹوہ اپیسوٹ آپ سب کے سامنے ہیں پہلا سوال اسلام کے معینے کیا ہے جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا سوال نمبر دو لفظ محمد کے معینے کیا ہے جواب لفظ محمد کے معینے ہے تعاریف کیا ہوا سوال نمبر تین اسلام میں سب سے پہلے شہادت کن کی ہوئی جواب ہے اسلام میں سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عمر بن ہشام ہے سوال نمبر پانچ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے جواب لفظ قرآن کا معنی بار بار پڑھے جانے والی کتاب سوال نمبر چھے نماز کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے جواب ہے نماز کو قرآن مجید میں اسفالہ کہا گیا ہے سوال نمبر ساتھ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کتنی تھی جواب ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھے سو آدمی کی طاقت تھی سوال نمبر آٹھ اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیلا جواب ہے اسلام پوری دنیا میں اخلاق اور اچھے کردار سے پھیلا سوال نمبر نو کون سے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار یعنی صحف اللہ کا خطاب ملا سوال نمبر دس کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سے نبی ہیں جو پرندوں کی آواز سمجھتے تھے جواب حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو پرندوں کی آواز سمجھتے تھے سوال نمبر گیارہ قرآن کریم میں زبر زیر پیش کس نے لگائے جواب ہے قرآن کریم میں زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگائے سوال نمبر بارہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا جواب ہے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا سوال نمبر تیرہ کیا حج سب مسلمانوں پر فرض ہے جواب ہے نہیں حج سب مسلمانوں پر فرض نہیں ہے سوال نمبر چودہ تو پھر حج کس پر فرض ہے جواب ہے جو مسلمان صاحب نصاب اور حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو حج اس پر فرض ہے سوال نمبر پندرہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں جواب جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو اور اس پر ایک سال گزرے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا سوال نمبر سولہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تب سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی سوال نمبر سترہ اسلام کے پہلے خلیفے کا نام بتائیے جواب اسلام کے پہلے خلیفے کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں سوال نمبر اٹھارہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں جواب اسلام کے ارکان پانچ ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چار زکاة نمبر پانچ حج سوال نمبر ونیس نماز کب فرض ہوئی جواب ہے نماز شبہ میراج میں فرض ہوئی سوال نمبر بیس روزہ کب فرض ہوا جواب روزہ دو حجری کو فرض ہوا سوال نمبر بیسر سوال نمبر بیسر موسیقی